اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی حوث آپ کی دوست سلک علی اللہ دوا خانہ کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں امید کرتے ہوں کہ آپ خیر و آفیت سے ہوں گے اور اپنی لائے میں بہت خوش ہوں گے اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ پر ہم پر اپنا خاص قرم کرے اور آپ کی دلی مرادیں پوری فرمائے اور جو بھی آپ کی زندگی میں مسئیبتیں ہیں مشکلات ہیں اللہ پاک پیارے حبیق کے صدقے اس کو دور فرمائے اور آپ کی زندگی میں آسانیہ پیدا کرے ناظرین آج ہم بات کریں گے مسانے کی گرمی کے حوالے سے ہاتھ پاؤں کی جلنے کے حوالے سے ناظرین آپ کے لیے بہت ہی آسان اس کا لے کر آئی ہوں جس سے آپ مستفید آپ کو فائدہ ہوگا لیکن سب سے پہلے ناظرین آپ کو بتاتی جاؤں کہ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن آپ نے لازمی دبانا ہے تاکہ جتنی بھی ہماری ویڈیو سے آنے والی اچھی ویڈیو اس سے آپ کو فائدہ ہو اور یہ آپ نے آگے شیئر کرنی ہے تاکہ آپ کی دوست پر پہنچیں اور وہ بھی اس کو دیکھ کے فائدہ حاصل کریں ناظرین ہاتھ پاؤں کی جلن کیوں ہوتی ہے ہاتھ پاؤں کی جلن تب ہوتی ہے جب آپ گرم چیزیں کھاتے ہیں جیسے سموسے کھاتے ہیں پکوڑے کھاتے ہیں پراتھا کھاتے ہیں انڈے کھاتے ہیں یا کوئی بھی ایسی تلی ہوئی چیز کھاتے ہیں اور بینگن کا زیادہ استعمال کرتے ہیں تو یہ گرم چیزیں ہیں اس سے آپ کے ہاتھ پاؤں جلتے ہیں اور آپ کے میدے میں بھی گرمی ہوتی ہے اور آپ کو میدے کا بھی جو مرض ہے وہ لاہاک ہو جاتا ہے اس کے علاوہ آپ کے مسانے کے اندر گرمی ہو جاتی ہے جب آپ کے مسانے کے اندر گرمی ہوتی ہے تو آپ کا جو پشاب ہے وہ پیلے رنگ کا ہوتا ہے اور آپ کے پشاب میں جلن ہوتی ہے اور آپ کو بہت تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو آپ کے لئے بہت دشوار ثابت ہوتا ہے تو آپ کے لئے بہت مشکل پیش آتی ہے اور آپ کا چلنا پھننا لیٹنا یہ سب آپ کے لئے مشکل ہوتا ہے اور آپ کسی کو بتانے کے قابل بھی نہیں رہتے کہ اگر کسی کو بتایا تو لوگ کیا کہیں گے کہ اس کو یہ ہے وہ ہے اور اس سے انسان کو سوستی بھی ہو جاتی ہے لیکن آپ کے لیے بہت ہی آسان ایسا نسخہ لے کے آئیوں جو بہت ہی سستہ ہے اور بہت ہی آسان ہے کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے اس کو کر سکتے ہیں بلکہ اپنے دوستوں کو بھی بتا سکتے ہیں تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو اور اگر ان کو بھی یہ مرض ہے اگر ان کے بھی ہاتھ پاؤں کی جلن ہے مسانے کی گرمی ہے تو اس سے بھی ان کو فائدہ ہوگا ناظرین آپ نے لینا ہے بازار سے لینا ہے کسی بھی پنسار کی دکان سے آپ کو ملے گا گوند گتیرہ گوند گتیرہ آپ لیں اور اس کو آپ نے باریک پیس کر رکھنا ہے یعنی کہ اس کا پوڈر بنا لینا جب وہ پوڈر فاؤں میں آ جائے گا تو آپ نے روزانہ ایک چمچ رات کو پانی میں بھگو کر رکھنا ہے اور صبح آپ نے ناشتے سے پہلے نہار مو ایک چھوٹکی چھوٹا چمچ آپ اس کو کھا سکتے ہیں یعنی کہ تی سپون وہ آپ نے روزانہ پانی کے ساتھ کھانا ہے تو آپ کے میدے کی گرمی بھی ٹھیک ہوگی آپ کے مسانے کی گرمی ٹھیک ہوگی آپ کے ہاتھ پاؤں کی جلن ٹھیک ہو جائے گی اور جو بھی بطلب گرمی کے حوالے سے وہ سب آپ کا ٹھیک ہو جائے گا اور آپ کا پشاب میں جو جلن ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی اور جو آپ کا پشاب پیلا آتا ہے اور جل کر آتا ہے تو وہ بھی اسے ٹھیک ہوگا اس کے علاوہ ناظرین آپ ہمارا کورس استعمال کر سکتے ہیں ہمارے کورس کا نام ہے جریان اگر یہ آپ استعمال کریں گے تو میں آپ کو شرط یہ کہہ سکتی ہوں کہ انشاءاللہ پندہ بیس دنوں کے اندر اندر آپ مسانے کی گرمی سے میدے کی گرمی سے اور ہاتھ پاؤں کی جلن سے نجات پا سکیں گے یہ آپ کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوگا ناظرین سکرین پر آپ کو ہمارے نمبر سے نظر آ رہے ہوں گے تو آپ ان پر کال کر سکتے ہیں آپ ہمارے حکیم صاحب سے کنسلٹ کر سکتے ہیں آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے آپ کا کوئی بھی پرابلم ہے کوئی بھی آپ کو مرض ہے آپ ان کو کال کریں یا آپ کو مفید مشوری بھی دیں گے اور آپ کا مستقل اور مکمل علاج کریں گے کیونکہ علاج انسان کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے آپ کی زندگی بہت اہم ہوتی ہے کیونکہ ایک زندگی کے ساتھ بہت ساری زندگیاں جڑی ہوتی ہیں تو اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور آپ کے گھر والے بھی آپ سے بہت خوش ہوتے ہیں ناظرین اگر آپ ہمارے آس پاس کہیں رہتے ہیں پنڈی میں رہتے ہیں اسلام آباد میں رہتے ہیں یا کہیں بھی آس پاس رہتے ہیں تو ایک دفعہ آپ ہمارے النور دواخانہ کا وزٹ لازمی کریں اور اس کے علاوہ اگر آپ دور دراز رہتے ہیں ملک سے باہ رہتے ہیں شہر سے باہ رہتے ہیں یا کہیں بھی رہتے ہیں تو آپ ہمارا کورس منگوانے کے لیے ہمارا پتہ نوٹ فرما لیجئے یہ آپ اسے ایڈریس پر ٹی سی ایس اور بزریہ ڈاک یہ میڈیسن منگوا سکتے ہیں ناظرین امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی اس پر اعمل بھی لازمی کیجئے گا نسکہ بھی بہت ہی آسان تھا آپ کے لیے اور آپ نے اپنے لیے بہت کچھ کرنا ہے آگے بہت کچھ دیکھنا ہے اپنی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے آپ اپنا علاج کروائیں اور ناظرین امید کرتی ہوں کہ اچھی لگی ہوگی لیکن ناظرین آپ نے سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کا اگر آپ نے بٹن ابھی تک نہیں دبایا تو لازمی اس کو دبائیے اور ہماری ساری جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ آپ ان کو دیکھیں تاکہ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں ہمیں دیجئے اجازت اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اور ہماری دعائیں بھی ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گی بہت بہت شکریہ اللہ حافظ بہت شکریہ